بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام تید آج پانچ اگر سو ہزار پائیس براؤز شمت المبارک سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو انفر ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنے آپ کو ملیں گی یہاں پر سعودی عرب سے ریلیٹڈ تمام آثنٹی خبریں آج شام کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی اپڈیٹس رامل ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ عمرہ ظاہرین کے لیے سال میں عمرہ کی ادائیگی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے سعودی عرب کے حکومت کے درسی عالم اسلام کے لیے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ حکومت نے باوت کریا ہے کہ مسلمان سال میں بار بار عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں عمرہ کی تعداد کی کوئی قید نہیں سعودی عرب کی وزارت حاج اور عمرہ کی طرف سے جاری ایک بھیان میں کہا گیا کہ مسلمان عمرہ ظاہرین کسی بھی فضائی زمینی یا سمدری راستے سے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عربات سکتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں وزارت حاج سے ایک سوال پوچھا گیا کہ عمرہ مملکت میں داخلے کی فیضے کی قیمت کی ادائیگی کے ساتھ دوہر آیا جا سکتا ہے تو اس کے جواب میں ایک ٹویٹ میں وزارت حاج نے واضح کیا کہ سال میں عمرہ کی جو سعادت ہے بار بار حاصل کی جا سکتی ہے دوسری جانب یہ واضح کیا گیا کہ برنو ملک سے آنے والے آزمین ہیں جو آزمین ہیں وہ مملکت سعودی عرب کے کسی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے داخل ہو سکتے ہیں روانہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے صرف جدہ ائرپورٹ سے داخلے کی ضرورت نہیں ہیں وزارت نے مزید کہا کہ عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کی درخواست یعنی پرمیٹ جاری کرنا ضروری ہے بشرتے کہ وہ کرنا وائرس سے متاثرہ شخص سے رابطے میں نہ ہو جالی ڈیجیٹل گواہی اور دسکت قابل سزا چرم ہیں سعودی پبلک پروسیکشن نے کہا کہ جالی ڈیجیٹل یہ گواہی یا دسکت کرنا چرم ہے اس پر قید اور جرمانی کی سزائیں مقرر ہیں آدھر ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکشن نے توجہ دیا کہ جو شخص بھی نجائے صحیحے سے جالی ای سگنیچر کرے گا ای دسکت کرے گا اسے چار سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جن میں پچاس لاکھ ریال تک کا جرمانہ بھی شامل ہے پبلک پروسیکشن نے ٹوٹر پر ای سگنیچر کی بضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن لیندین میں درج الیکٹرونک ڈیٹا یا اس میں شامل قوائف یا اس سے اصولی طور پر منسلک معلومات کے تحت ای دسکت ہوتے ہیں جو آن لائن لیندین کی منظوری اور دسکت کرنے والوں کی شنافت کا ثبوت مانے جاتے ہیں پبلک پروسیکشن کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی سگرمی جس کا مقصد دھوکہ دہی یا ناجائز عمل ہو سے بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے جس کے لئے ارتقاء پر حراست ملیا جانا صلو دی ہے پبلک پروسیکشن نے توجہ دلائے کہ جو شخص بھی دیجیٹل گواہی دے گا یا دیجیٹل سگنیچر کرے گا انہیں پیش کرے گا یا دھوکہ دہی کی گھر سے انہیں استعمال کرے گا اسے سزائیں ملیں گی پچاس لاکھ ریال تک ہے جڑمانا پانچ سال تک کی قید اور دیجیٹل سگنیچر یا دیجیٹل گواہی میں استعمال ہونے والے تمام علاہ سسٹم اور پروگرام ثبت کر لیے جائیں گے کسی کا فیصلہ حتمی شکل اختیار کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ کو یعنی کے میڈیا کو جاری کر دیا چاہے گا معروف ریسٹورنٹ سے ایکسپائرڈ گوشت برامت جدہ جدیدہ کی بلدیاتی کانسل کے انسپیکٹرز نے شہر کے ایک فیمس ریسٹورنٹ پر شاپا مارکہ زائد المیاد کو اسپرامت کر دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق منسپلیٹی کے ماضح ہے جدہ الجدیدہ بلدیاتی کانسل کی چیئر پرسن عیضہ الاسپلی نے کہا کہ الزہرہ مہدے کے ایک فاس فورڈ ریسٹورنٹ سے چوتھائی ٹن زائد المیاد گوشت برامت ہوا جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا الاسپلی نے مزید کہا کہ ریسٹورنٹ کے انتظامیہ صفائی نظام کی پابندی نہیں کر رہی تھی کانے پینے کی اشیاء جس جگہ زخیرہ کی گئی تھی وہاں صفائی ناکستی بلدیاتی کانسل نے خلاف ورسی جو ہے وہ کرنے والے ریسٹورنٹ کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے خراب گوشت کو ضبط کر لیا اور اسے تلف کرا دیا بلدیاتی کانسل کے انسپیکٹرز اندنوں تجارتی اور غزائی اشیاء کا کاروپار کرنے والے اداروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور ان سے مقرح قوانین اور زوابط کی پابندی کرانے میں لگے ہوئے ہیں سعودی عرب میں قدرتی زخائر اور پارکوں میں 1260 جنگلی جاندار چھوڑ دیئے کے پچھلے سیزن میں نیشنل سینٹر فور وائیڈ لائف ڈیویلپمنٹ نے مادومیت کے خطرے سے دوچار 1260 جانرو کو نیشنل سینٹر فور لائف اینڈ ڈیویلپمنٹ پروگرام کے تحرم سعودی عرب کے مختلف جنگلات میں چھوڑا تھا ریلیز کے پروگراموں میں 665 ریم ہیرن ساتر ادمی ہیرن 134 پہاڑی آئی بیکس 228 اریبین آریکس اور سو ہوبارہ بسٹرز بلیوں اور پھورے اکابوں کی ایک بڑی تداز شامل ہیں نیشنل سینٹر فور وائیڈ لائف ڈیویلپمنٹ نے واضح کیا کہ مقامی خطرے سے دوچار جانداروں کو دوبارہ آبادی کا اور قدرتی محول کا حصہ بنانے میں ایک اہم مدد ملے گی اور سعودی ویجن 2030 کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں اہم جو ہے وہ فائطہ ہوگا سعودی عرب میں مصنوعی بارش اب کہاں سے برسے گی موسمیات کے قومی مرکز نے سعودی عرب کے جنوب مگر بھی بلائی مقامات پر مصنوعی بارش کے پروگرام کے دوسرے محلے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے آتر ویب سائٹ کے مطابق مصنوعی بارش کا دوسرا محلہ تائف بہہ آسیر جہسان میں مکمل کیا چائے گا چاروں علاقوں کے ساہری مگمات پر بھی مصنوعی بارش ہوگی پہرے محلے میں ریاض قسیم اور حائل کے مصنوعی علاقوں میں بارش کا پروگرام بنایا کیا ہے موسمیات کے قومی مرکز کے ایگزیکٹیو چیئرمنڈ ڈاکٹر ایمن غلام نے بتایا کہ مصنوعی بارش آپریشن روم جدہ میں قومی مرکز کے صدر دفتر میں قائم ہیں ایمن غلام نے کہا کہ مصنوعی بارش کا دوسرا محلہ تیشدہ پروگرام کے امتابق چاری ہے ابتدائی اندازوں کے امتابق زمینی اور فضائی آپریشن کامیابی سے آگے پٹ رہے ہیں ٹیکنیکل امور کے ماہرین مستقل بنیادوں پر مصنوعی بارش کے لیے درکار محول کے بارے میں تفصیلات جمع کر رہے ہیں جہاز کی آن لائن ٹکٹ بک کرتے ہوئے کیسے بچت کی جائے سفر تو ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے چاہے جہے وہ اردو والا ہو یا انگریزی والا تاہم کہیں آنے جانے کے لیے سفر کی بات کی جائے تو اس کے لیے سب سے اہم ذریعہ جو ہے ہوائی سفر کا ہے کرونا کے وباہ اثرات کم ہونے کے باب جو زندگی تیزی سے نارمل ہوگی ہے مکسل ممارک نے فلائٹس کھول دی ہیں اندروں نے ملک بھی سفر ہو رہا ہے اور پھر انہیں ملک بھی سفر ہو رہا ہے سفر کے لیے ٹکٹ تو لینا ہی پڑتا ہے لیکن آج کل آن لائن ٹکٹ کافی مشہور ہے کیونکہ کہیں بھی جائے بغیر کنفرم ہو جاتا ہے دوسرا اس کے لیے کیش بھی جیب میں نہیں رکھنا پڑتا بلکہ اکاؤنٹ سے آپ ڈریکٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹکٹ کی بوکنگ کے لیے ائرلائن سے ڈریکٹ یا تھرٹ پارٹی یا کسی ویب سائٹ کی وساست سے رابطے کی سہولت ہوتی ہے عام طور پر تھرٹ پارٹی کی ویب سائٹ استعمال کرنے کا مشورہ دی جاتا ہے کیونکہ ان کے مدد سے سرچنگ کچھ آسان ہو جاتی ہے بلکہ یہ اکثر تجزیہ اور موازنہ بھی پیش کرتی ہے اس طرح جہاں ان پر بہترین اور سستی آپشنز کی تراش میں مدد دینے والے ٹولز کے علاوہ ان کی جانب سے روزانہ الیرٹ بھی فراہم کیا جاتا ہے جبکہ اگر کسی فلائٹ سے کسی خاص موقع پر ٹرکٹ سستے کیے ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اکثر ایرلائنز کے قرائے اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں مشروبات کھانا اور سمان کی فیز کٹوتی بھی شامل ہوتی ہیں جبکہ بجٹ ایرلائنز عام طور پر لگجری فراہم نہیں کرتی ساہم سستے ٹکٹ کے بدلے سفر مہیا کرتی ہیں اس لیے اگر آپ نے ٹکٹ میں پیسے بچانے ہوں تو یا تو اپنے بجٹ کے حساب سے فلائٹ دیکھیں یا پھر بجٹ ایرلائنز کی طرف آئیں زیادہ تر سرچ انجن اور ویب سائٹ سارفین کی معلومات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کوکیز کا استعمال کرتی ہیں جس سے کمپنیز کو یہ پتا چلتا ہے کہ کس کو کتنا تلاش کیا گیا اور کتنے ٹکٹ آن لائن دیا گیا اگر یہ سلسلہ تیز ہو تو کمپنی کراہ بڑھا دیتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ایرلائنز کو ہسٹری کی جو پشیدگی ہے اس کے لیے پرائیویٹ براوزنگ موڈ میں چیک کیا جائے کیونکہ اس میں ہر استعمال کے بعد کوکیز ری سیٹ ہوتی ہیں آپ فلائٹ سرچ انجن استعمال کر سکتے ہیں اور ہر مہینے فلائٹ کی قیمتوں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں جبکہ تیزیہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سستے دنوں کا تائین کرنے کا کوئی حتمی طریقہ نہیں ہے اور پیر سے جمعے تک ہفتے کے دنوں میں قیمتیں عمومن سستی ہوتی ہیں اور ہفتے کے آخر میں ٹکٹ مہنگے ہو جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار ہی ایسا ہو کچھ خاص تہوار یا دینینے ایسے بھی آتے ہیں جہاں پر یہ سلسلہ متاثر ہو سکتا ہے لہٰذا مسافر کو ایسے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو ہفتے کے دن اور اقتطام ہفتہ بھر پر ٹکٹ کی قیمتوں کا موازنہ کرنے میں اس کو مدد دیں نیو یورک میں سعودی ہنڈرڈ برینڈز کی فیشن نمائش کا آگاز امریکی شہر نیو یورک میں سعودی ہنڈرڈ برینڈز کے نام سے نمائش کا آگاز ہوا ہے جس میں سو سعودی ڈیزائنرز کے کاموں کے نمائش کی گئی ہیں عرب نیوز کے مطابق امریکہ میں تائنا سعودی صفیر شہزادی ریمہ بنت بندر اور السعود نے نمائش کی تقریب کا حفظ اتا کرتے ہوئے کہا کہ اس نمائش میں جس میں ڈیزائنرز کا جو کام نظر آ رہا ہے وہ عرب ورسے کی سکافت کرتے ہیں اور جو ہے لیکن یہ دنیا کی دیگر سکافتوں کے لیے بھی حصہ ہیں سعودی ہنڈرڈ برینڈ فیشن جو ہے نمائش اس کی چھبیس جولائی سے سات اگز دو ہزار بائیس تک نیو یورک میں آئرین ٹونٹی تھری کے مقام پر جاری رہے گی نمائش میں مختلف قسم کے زیورات خواتین کے ہینڈز بیک کہ سات ارب سکافت سے متاثر دلہن کے لباس بھی رکھے گئے ہیں یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز پلیٹن نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات بارہ بجے کا نیوز پلیٹن دیکھ سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم